گھر کی اس ٹور میں رہنے والی وہ شیطانی مگرمچ کی شکل کی جھکلی کون تھی کہ ہمارے گھر میں جنات کا بصیرہ تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی جو قدم قدم پر آپ کو سنسنی خیص داستان سنائے گی اس پر دیجئے گا میرا نام فوزیہ ہے اور آج سے آٹھ سال پہلے اور انگری ٹاؤن سات نمبر میں نہایت کم قیمت میں ہم نے ایک گھر خریدا تھا اسیگس کے اس گھر میں تین کمرے ایک باتروم ایک کچن اور ایک بڑا سا سہن تھا پہلے میں اپنی فیملی کے بارے میں بتا دوں ہم دو میاں بی بی دو بیٹے ایک بیٹی اور ساس ہم کل چھے افراد تھے پہلے ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ ہر سہولت سے آراستہ تھا اس میں صرف دو ہی کمرے تھے جو ہم چھے افراد کے لیے ناکافی تھے بچے بڑے ہو رہے تھے اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس وقت اور پریشانی اٹھانی پڑتی اس لیے ہم نے اس گھر کو قرائے پر اٹھا کر خود تین چار کمروں کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا تین چار کمروں کا گھر ذرا مشکل سے ملا لیکن وہ بہت ہی کم قیمت پر تھا حفیظ نے کہا یار تم اپنے بہنوئی سے ایک بار معلوم کر کے دیکھو ہو سکتا ہے ابھی وہ گھر نہ بکا ہو میں وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں ابرار نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بہنوئی سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں حفیظ نے جب اس گھر کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے حفیظ سے کہا آپ جلد اس گھر کے بارے میں اپنے دوست سے بات کریں ایسا نہ ہو اسے کوئی خرید لے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں میں یہ سوچ رہا ہوں اگر یہ گھر ہم نے خرید لیا قرائے کی ادائیگی سے جان چھوٹ جائے گی یہ تو ہے میں نے حفیظ کی ہاں میں ہاں ملائی دوسرے دن ابرار کا فون حفیظ کے پاس آیا وہ کہنے لگا آپ شام تک آ جائیں ابھی وہ گھر فروغ نہیں ہوا ہے ہم اسے دیکھنے چلیں گے شام کو حفیظ گھر دیکھنے چلے گئے تو میں دعا کرنے لگی وہ گھر ہمیں مل جائے حفیظ جب واپس آئے تو کہنے لگے گھر تو کافی بڑا ہے بس ٹھیک طرح سے بنا ہوا نہیں ہے ہم اسے اپنی مرضے کے مطابق مرمت وغیرہ کروا کر ٹھیک کر لیں گے اس گھر کا بیانہ ادا کرنے سے پہلے حفیظ مجھے اور اپنی امی کو یہ گھر دکھانے لائے تھے مجھے یہ گھر بہت پسند آیا تھا کیونکہ مجھے گھر کھلے ہی اچھے رکھتے تھے میں نے حفیظ سے کہا گھر تو مجھے بہت پسند آیا ہے آپ بھی اچھی طرح دیکھ لیں پھر اس کی قیمت ادا کریں میری ساس کہنے لگی کہ بیٹا اتنی جل بازی سے کام مت لو پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو آس پر اس کے لوگوں سے پتا کرو پھر اس گھر کی قیمت ادا کرو اما جو صاحب یہ گھر بیچ رہے ہیں انہیں دوبائی اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے اسی لئے وہ جل اسے فروغ کرنا چاہ رہے ہیں اگر میں نے ٹائمز آیا کیا تو کہیں یہ گھر ہاتھ سے نہ نکل جائے اس در سے کہیں یہ گھر کوئی اور نہ خرید لے ہم نے بغیر سوچے سمجھے یہ جانے بینا اتنی کم قیمت میں گھر بیچنے کی کوئی وجہ تو ہوگی ہم نے اس گھر کا بیانہ ادا کر دیا باقے کے رقم گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ادا کرنی تھی نئے گھر کی خوشی نے ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی اگر اس وقت ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا ہم کس خوشی سے اپنی زندگی کو جہاندوں میں دھکیل رہے ہیں تو اس گھر کو کسی بھی قیمت پر نہ خریدتے گھر کا قبضہ ملتے ہی ہم نے سامان کی منتقلی کرنا شروع کر دی اس لئے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کامران کو بھی پاس بلوالیا تھا اس گھر میں کامران پہلی مرتبہ آیا تھا اس نے سہن میں کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لیا پھر میرے پاس آ کر کہا باجی آپ نے اس گھر کے بارے میں معلومات کروائی تھی میں نے کہا نہیں تو وہ کہنے لگا آپ کو پہلے اس گھر کے بارے میں چھان بین کر لینی چاہیے تھی یا کم از کم مجھے ہی بلوالیا ہوتا آپ کو پتا ہے یہ گھر آپ کے لئے بھاری ثابت ہوگا میں آپ کو بتا دی چلوں کہ قدرت میں میرے بھائی کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ اگر کسی گھر میں آسیب ہو یا کسی جگہ کوئی تعویز دیا ہو یہ فوراں اس جگہ کی نشاندہی کر دیا کرتا تھا یہی وجہ تھی اس کے اس طرح پریشان ہونے پر میں بھی پریشان ہو گئی مگر اس پر ظاہر نہیں کیا اور اس سے کہا یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے تم فکر مت کرو اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا میں جانتی تھی وہ تشویش میں مبتلا ہے گھر کا تمام سامان حفیظ کامران اور اس کے دوستوں کی مدد سے گھر میں آ چکا تھا انہی لوگوں نے مل کر سب سامان کی سیٹنگ بھی کر دی تھی کچھ سامان میں نے ٹھکانے لگا دیا تھا اس گھر میں پہلے دن ہی میں نے ختم شریف کروا کر بٹھائی پورے محلے میں بھیج دی تھی اس گھر میں آنے کے بعد ایک ہفتہ آرام سے گزر گیا میں دل ہی دل میں اپنے چھوٹے بھائی کی کی گئی پیشنگوئی پر ہس رہی تھی کہ اس بار اس سے غلطی ہو گئی سب لوگ اس گھر میں آ کر بہت خوش تھے وہ اتوار کا دن تھا میرے میاں عبدالحفیظ گھر پر تھے آج میری بڑی نند کو آنا تھا اس لیے میں صبح ہی سے کھانے پینے کے انتظامات میں لگی ہوئی تھی ابھی مجھے کمرے میں پردے بھی ڈالنے تھے مجھے کاموں میں مصروف دیکھ کر حفیظ کہنے لگے لاؤ پردے مجھے دے دو میں ڈال دیتا ہوں میں نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا اور پردے لاکر انہیں دے دیئے ساتھ ہی احتیاز سے ڈالنے کی ہدایت کر کے کچن میں آگئی میں دل ہی دل میں حفیظ کی شکر گزار تھی ایک کام کی ٹینشن دور ہوئی اس طریقے میں نے رات کو کر دی تھی بس پردے ڈالنے کی فکر تھی جسے حفیظ نے دور کر دیا تھا ابھی مجھے کچن میں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی چیز کی گرنے پر حفیظ کی چیخ سنائے دی میں دوڑ کر اس کمرے میں گئی دیکھا تو حفیظ زمین پر پڑے کراہ رہے تھے اس طول بھی ایک طرف پڑا ہوا تھا میں سارا معاملہ سمجھ گئی کہ حفیظ اس طول پر سے دوازن برقرار نہ رکھنے کے سبب گر پڑے ہیں میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا میں نے حفیظ سے کہا آپ یہاں رکیں میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر میں پڑوس کے گھر چلی گئی یہ پڑوسن ہمارے شفٹ ہونے کے پہلے دن ہی ہم سے ملقات کرنے آئی تھی اور کسی بھی چیز کی ضرورت یا کسی بھی قسم کا کوئی کام پیش آنے کے صورت میں اپنی خدمات پیش کر رہی تھی اس وقت تو کوئی کام نہ پڑا تھا لیکن آج ضرورت پڑ گئی تھی میں نے سلام کرنے کے بعد انہیں اپنے میاں کے گرنے کا بتایا تو وہ کہنے لگی ایسی صورت میں تو بھائی صاحب کو ہسپیٹر لے کر جانا چاہیے پھر انہوں نے کہا تم گھر جاؤ میں کسی ٹیکسی کا بندوبست کرواتی ہوں میں گھر آ گئی حفیظ ابھی بھی اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر شاید اندرونی چوٹ کی وجہ سے انہیں اٹھنے میں دشواری ہو رہی تھی کچھ دیر بعد پڑوسن نے آ کر بتایا کہ ٹیکسی آ گئی ہے پھر انہوں نے اپنے بیٹے اور شہر کی مدد سے حفیظ کو ٹیکسی میں منتقل کیا میں بھی ٹیکسی میں حفیظ کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ ان کا بیٹا آگے بیٹھ گیا بہرحال ہم ہسپیٹر پہنچے ڈاکٹر نے بتایا کہ ریٹ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے مگر شکر ہے ہڈی ٹوٹنے سے بج گئی ہے لیکن پھر بھی انہیں ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگے گا میں نے اپنی بڑی نند کو حفیظ کے گرنے کے بارے میں بتا دیا کچھ دیر بعد وہ بھی ہسپیٹل حفیظ کو دیکھنے آ گئی جس کسی کو بھی پتا چلا وہ حفیظ سے ملنے ہسپیٹل آنے لگا ایک ہفتہ کس طرح گزرا یہ الگ کہانی ہے گھر آنے کے بعد حفیظ کو زیادہ ٹائم لیا کرتی تھی ایک دن میرا بھائی مجھ سے اور حفیظ سے ملنے گھر آیا تو کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگا باجی آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں میں نے کہا ہاں کہو تو وہ کہنے لگا باجی آپ کو یاد ہے اس گھر میں میں پہلی بار آیا تھا اور میں آپ سے کہتا تھا یہ گھر آپ لوگوں کے لیے بھاری ثابت ہوگا آپ نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی باجی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں حفیظ بھائی کا گرنا اتفاق نہیں ہے بلکہ اس گھر میں موجود شیع کی کارستانی ہے یہ سب سن کر میں نے اس سے کہا وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا دفع کرو اس قصے کو یہ بتاؤ چائے کے ساتھ کیا لینا پسند کروگے میرے ٹالنے والے انداز کو دیکھ کر اس نے بھی مزید کوئی بات نہ کی میں چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی اور وہ میرے چھوٹے بیٹے سے باتوں میں مگن ہو گیا ادھر میں یہ سوچ رہی تھی کامران ٹھیک کہہ رہا ہے حفیظ نے مجھے یہی بتایا تھا جسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو میرا بچوں کا ساتھ تھا اگر آگے چل کر اس سے بڑا کوئی نقصان ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا یہ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی مجھے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر میرا چھوٹا بیٹا آ کر کہنے لگا امی مامو کا فون آیا ہے انہیں ابھی جانا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دو میں نے اپنے بیٹے کو کامران کے پاس بھیجا کہ مامو سے کہو بس میں ابھی آئی میں جب چائے لے کر آئی تو وہ دیوار پر کسی چیز کو دیکھ رہا تھا لیکن اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا جلدی جلدی چائے ختم کی اور مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا بقائدگی سے ورزش اور علاج کی وجہ سے حفیظ سہارہ لے کر چلنے پھڑنے کے قابل ہو گئے تھے یہ بات ہمارے لیے اس میں نان بخش تھی اس دوران میں کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ اس گھر میں کوئی اندیکھی ہستی موجود ہے اس لیے ہم مطمئن ہو گئے تھے لیکن یہ اتمنان عارضی ثابت ہوا ہوا یوں کہ ایک رات میری بیٹی سبا سو رہی تھی وہ اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی خوف کی وجہ سے وہ تھر تھر کام پر رہی تھی میں دوڑ کر چیخنے کی وجہ جاننے کے لیے اس کی کمرے میں گئی میری ساتھ بس سے پہلے اس کو اپنے ساتھ لگائے اس کی چیخنے کا سبب پوچھ رہی تھی وہ کہنے لگی کہ جب میں سو رہی تھی تو مجھے سوتے میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میری ٹانگو پر سے رینگ کر میری طرف بڑھ رہی ہے اسی وقت میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھلنے کے بعد بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز میری ٹانگو پر موجود ہے وہ کیا چیز تھی یہ جاننے کے لیے جب میں نے اپنی گردن اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی کیونکہ مگر مچ کی جسامت کی ایک بڑی سی چھپکلی میری ٹانگو پر سوار تھی اس کی بھیانک آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اس کے موں سے دو حصوں میں بٹی ہوئی زبان اندر باہر نکل رہی تھی میری چیخ کی آلاث سن کر وہ اسی بیٹ کے نیچے بھاگی اس نے بیٹ کی طرف اشارہ کیا میں نے کمری کی لائٹ جلائی اور ڈرتے ڈرتے بیٹ کے نیچے جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی وہاں کچھ بھی نہیں تھا جب میں نے سبا سے کہا بیٹا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو سبا کہنے لگی امی ابھی ابھی میں نے اس چھپکلی کو اس بیٹ کے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا آپ میرا یقین کریں میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالی تھی اور مجھے یقین تھا سبا سچ کہہ رہی ہے مگر پھر وہ چھپکلی اس کمرے سے یا یوں کہہ لے اس بیٹ کے نیچے سے کہاں گئی وہاں رات میں نے سبا کے ساتھ جاکتے ہوئے گزاری اس واقعے کے بعد ہم لوگ ڈر سے گئے مگر پھر کوئی واقعہ نہیں ہوا اس گھر کے باقی دونوں کمرے تو ٹھیک تھے مگر تیسرا کمرہ جسے ہم بطور اسٹور استعمال کر رہے تھے اس کمرے میں ایک عجیب سی گھٹھن کا احساس ہوتا تھا اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا اس کمرے کے سامنے ہی کچن تھا ہم نے اس کمرے کی دیوار سے لگا کر ایک تخت ڈال رکھا تھا شام کو ہم وہی بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے اس کے علاوہ سبزی کٹنا یا کچن کا دوسرا کام بھی ہم اسی تخت پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے ایک دن میری ساس رات کے کھانے میں بنانے کے لیے سبزی کٹ رہی تھی میں کمرے میں کپڑے پریس کر رہی تھی کیونکہ حفیظ اب دوبارہ آفیس جانے لگے تھے لائٹ کا کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا کسی بھی وقت چلی جائے کرتی تھی اس لیے میں بچوں کے یونیفارم اور حفیظ کے کپڑے لائٹ آتے ہی پریس کر لیا کرتی تھی میں کپڑے پریس کر رہی تھی کہ مجھے اپنی ساس کی دل خراش چیخ سنائی دی میں نے فوراً اس طریقہ پلک نکالا اور بہار کی طرف دوڑی دیکھا تو ان کے چگرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور وہ ہولے ہولے کام پر رہی تھی میں نے قریب جا کر ان سے پوچھا امی کیا ہوا انہوں نے ہاتھ سے کچن کی طرف اشارہ کیا میں نے ان سے پوچھا کیا ہے وہاں وہ جو ہولے ہولے کام پر رہی تھی اسی کیفیت میں انہوں نے مجھے بتایا ابھی ابھی انہوں نے ایک بڑی سی چھپکلی اس کچن میں جاتے ہوئے دیکھی ہے وہ اسٹور سے نکل کر ابھی ابھی کچن میں گئی ہے چھپکلی کا نام سن کر مجھے سبا کے رات میں ڈڑنے والا واقعہ یاد آ گیا بڑی سی چھپکلی کی موجودگی کو میں جھڑلا نہیں سکتی تھی ساس کے بتانے پر میں نے دور سے کچن میں دیکھنے کا فیصلہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کچن کی طرف بڑھیں اور جب میں نے کچن میں دیکھا تو میری پھر سے حیرت کی انتہا نہ رہی وہاں پر چھپکلی کا نام و نشان تک نہیں تھا میں نے چاروں طرف جائزہ لیا اور پھر کچن کے قریب جا کر اندر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا جبکہ میری ساس اپنی بات پر قائم تھی کہ ابھی بلکل ابھی انہوں نے اس چھپکلی کو کچن میں بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ چھپکلی تھی یا چھلاوا جو کچھ بھی تھا ہمیں اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا میں نے رات کو ہی حفیظ سے اس گھر کے ویشنے کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا جب اس سلسلے میں میں نے حفیظ سے بات کی تو وہ بولے تم عورتیں بھی نہ کہیں خوش نہیں رہتی پہلے بڑے گھر کی پڑی ہوئی تھی اور اب بڑا گھر مئسر آ گیا تو اس میں بھی کیوڑے نکل رہے ہیں اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں خوامخا آپ سے اس گھر کو بیچنے کا کہہ رہی ہوں اگر اس گھر میں اس قسم کے واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ سے یہ بات نہ کہتی یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اب اگر ان باتوں سے ڈر کر ہم گھر بیچ دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی اگلہ گھر ان واقعہ سے پاک ہوگا بھئے میں کچھ نہیں جانتی مجھے اس گھر میں نہیں رہنا آخر میں حفیظ کی بحث سے چڑھ کر میں نے حتمی فیصلہ سنایا اچھا تم پریشان مت ہو میں اپنے دوست سے بات کر کے دیکھتا ہوں دن پر دن گزرتے جا رہے تھے مگر اس گھر کے ٹھیک دام نہیں لگ رہے تھے کیونکہ اس دوران میں کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا اس لیے میں مطمئن سی ہو گئی ایک دوپیر میری ساس کو عزیزوں کے ہاں جانا پڑ گیا وہ اپنے ساس سبا کو بھی لے گئی جانے سے پہلے وہ مجھے دھیر ساری ہدایت دے کر گئی جن میں آیت الکرسی کے حصار قاہم کرنے سے لے کر سٹور سے دور رہنے کی تاقید شامل تھی ان کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی میں نے سوچا کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں اس گھر سے میں سونی کے لیے لیٹ گئی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی میں دروازے کے پاس گئی اور پوچھا کون امی میں ہوں اوبیت کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا اوبیت ابھی کالیس سے لوٹا تھا وہ وہی تخت پر بیٹھ کر موزے اتارنے لگا گھر میں سنناٹا دیکھ کر پوچھنے لگا امی دادی کہاں ہے ان کی آواز نہیں آ رہی بیٹا ختم شریف میں گئی ہے اور سبا کہاں ہے وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہے اور جنہیں سو رہا ہے کچھ دیر بعد اوبیت کھانا کھا کر کوچنگ سینڈر چلا گیا سہر کھلا ہونے کی وجہ سے شام کو موسم کافی تھنڈا محسوس ہوتا تھا میں نے چائے ختم کر کے کب کچن میں رکھا اور تخت پر آ کر لیٹ گئی آسمان پر اڑتے پرندے اور دیواروں پر بیٹی چڑیوں کی چہکہاریں اس وقت بڑا حسین بنا رہی تھی منظر کو میں قدرت کی ان حسین رانائیوں میں اتنی محب تھی کہ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی اتنی ہی دیر میں مجھے کچھ آہٹ سے محسوس ہوئی میں تخت پر اٹھ کر بیٹ گئی اور غیر ارادے طور پر میں نے مر کر دیکھا تو دنگ رہ گئی خوف کی شدت میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی مجھ سے دیوے گز کے فاصلے پر ایک مگرمہ سائنس کی چھپکلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی اس کی سرخ آنکھوں اور مو سے اندر باہر ہوتی زبان مسلسل حرکت کہہ رہی تھی اس پر مزید خوف کی بات یہ تھی کہ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی جیسے کوئی شعر اپنے شکار کو دیکھ کر آہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھتا ہے خوف اور دہشت سے میں اپنی جگہ جمسی گئی مزید یہ کہ اکیلے پن کے احساس سے میری رہی صحیح حمد بھی رخصت ہو گئی میں چیخ نہ چاہتی تھی مگر میری آواز نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تخص سے چھپکلی کا فاصلہ مسلسل کم ہو رہا تھا مجھے اپنی موت بلکل سامنے نظر آ رہی تھی میں خود کو بلکل بیوست محسوس کر رہی تھی ابھی دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہوئی انہیں دیکھ کر وہ چھپکلی ایک تیزی سے اس اسٹرور میں گھس گئی میری ساس ہاپتے کھاپتے تخت پر آ کر بیٹھ گئی اور وہ آتے ہی اپنی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی جب میری طرف سے کوئی رسپونس نہیں ملا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی اے بہو تمہیں کیا ہوا تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے میرا جواب نہ پا کر انہوں نے پھر سے کہا اے دنہن تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں میں نے ایک ریزر ان پر ڈالی اس لمحے نہ جانے کیوں میرے ذہن سے سارے الفاظ مٹ گئے تھے دس ذہن کی اسکین پر کچھ دیر پہلے کا منظر اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ چل رہا تھا میں غائق دماغی سے ایک ٹھوک اپنی ساس کو دیکھے جا رہی تھی میرے اس طرح دیکھنے سے میری ساس کو کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہوا انہوں نے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کی پھر جب میرے حفاظ بحال ہوئے تو انہوں نے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کی وجہ پوچھی جس پر میں نے انہیں وہ تمام واقعہ سنا دیا جو اب سے ایک گھنٹے پہلے میرے ساتھ ہوا تھا تمام واقعہ سننے کے بعد وہ کہنے لگی بیٹا اگر تم شروع میں میری بات مان لے دی تو یہ نہ ہوتا تم خود سوچو اتنے کم پیسوں میں آج کل کون پاگل ہے جو اپنی جائدادوں کو خوریوں کی مول بیچے گا امی کچھ بھی ہو مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا تو پھر اب اس کے علاوہ کہاں جائیں گے میرے ذہن میں کامران کی بات یاد آ رہی تھی دوسرے دن میں نے کامران کو بلا لیا اور کہا کہ تم صحیح کہتے تھے یہ آسے بھی گھر ہے اور مجھے بھی لگتا ہے یہاں پر شیطانی قوتیں ہیں اس نے کہا آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کے اس گھر میں جنات کا سایہ ہے اور وہ کوئی عام جنات نہیں ہے شیطانی جنات ہیں وہ آپ کو اس گھر سے نہ صرف نکالنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو برباد کر دیرا چاہتے ہیں بار بار اس شبکلی کا آپ کے سامنے آنا اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ آپ اس گھر سے ابھی نکل جائیں برنا وہ کبھی بھی حملہ کر کے آپ کو اور آپ کے بچوں شوہر کو مار سکتی ہے تو میرے بھائی اب کوئی حل نکالو کیونکہ اس کی علاوہ ہم کہاں جائیں گے دوسرا گھر تو بہت چھوٹا ہے کہنے لگا میرے ایک دوست آمل صاحب ہیں میں ان کو لے کر آؤں گا اور پھر وہ ان کو لے کر آیا انہوں نے چاروں طرف گھر کو دیکھا کہا کہ یہ جو اسٹور ہے اس اسٹور میں ان جنات کا بسیرہ ہے مجھے فوراً اس عمل کو شروع کرنا ہے لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے مجھے سمندر کا پانی چاہیے کیا مل سکتا ہے کامران نے کہا میں لاکر آپ کو دیتا ہوں ایک گھنڈہ لگا کامران کو سمندر کا پانی لانے کے لیے اور پھر انہوں نے عمل شروع کر دیا ابھی قرآنی آیتیں اور قرآنی صورتیں پڑھ کر پانی پر دمکی ہی جا رہی تھی کہ اسی وقت ایک چنگھار سنائی تھی کوئی چیخ رہا تھا جیسے اس کا جسم جل رہا تھا اسٹور سے ہم نے کیا منظر دیکھا ایک بڑے سے سائز کی چپکلی وہی جو مجھے نظر آئی تھی وہی جو امی کو نظر آئی تھی اور وہی جو سبا کو نظر آئی تھی وہاں پر موجود تھی وہ چنگھارتی ہوئی ہماری جانب آ رہی تھی اس کی دو مو کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اس نے گھور کر لال آنکھوں سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا وہ حملہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس حصار میں نہیں آ پا رہی تھی اس حصار میں میں کامران اور وہ عامل صاحب تھے اس وقت تو حفیظ موجود ہی نہیں تھے جیسے جیسے وہ عمل جاری تھا وہ چپکلی چیختی چلاتی ہماری جانب بڑھ رہی تھی لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی عجیب سی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی وہ چیخ رہی تھی چنگھار رہی تھی آوازیں آنا شروع ہو گئی یہ ہمارا گھر ہے ہم صدیوں سے یہاں رہتے آئے ہیں تم کو یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی وہ اور پھر جل کر خاک ہو گئی ہم اپنی آنکھوں سے وہ بھیانک منظر دیکھ رہے تھے اللہ کا شکر عدا کر رہے تھے اللہ نے ہمیں ایسی شیطانی چھپکلی سے نجات دلائی اس کے بعد عامل صاحب بولے اس گھر میں اللہ کی بہت زیادہ عبادت کریں ذکر کریں آپ کا یہ بھائی کامران یہ بہت اچھا ہے اس کی وجہ سے ہی یہ گھر بچ سکا ہے اگر یہ ہمیں آ کر نہیں بتاتا تو شاید آپ کا گھر آج اس قابل نہیں رہتا اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا وہ عامل صاحب تو چلے گئے اس کے بعد جو پھر میں نے تھنڈی سانس بھری حافظ کے آنے کے بعد میں نے ان سے کہا آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا گھر میں کیا سانحہ ہو گیا ہمارے گھر کے اسٹور میں ایک بڑی سی چھپکلی تھی جو جنات تھی شیطانی شکل کی وہ چھپکلی ہمیں مارنا چاہتی تھی لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا